آج اسے کمرے میں بند ہوئے بیس دن مزید گزر چکے تھے بیوا ہوئے تقریباً دو ماں وہ انگلیوں پر دن گنتی تھی پھر گھنٹوں کا حساب لگاتی تھی سیاہ شال کے نیچے خانی بیگم کا بھیجا سفید اور بلکل سادھا لباس پہنا ہوا تھا اس نے بال اب کمر سے نیچے چلے جاتے تھے اور بکرے ہی رہتے تھے لوگوں سے ملنا جلنا بند تھا اپنے گھر والوں سے کال پر بات کر لیتی ملنا تو ابھی ناممکن تھا پریسہ دور تھی ڈیلی کال کر لیتی تھی اور وہ اور پوروہ جانے کیا بولتی رہتی تھی پریہان پوری کوشش کر کے بھی نہیں سن پاتی تھی اور نہ سمجھ پاتی تھی دماغ خالی خالی سا ہو چکا تھا سوچیں بھی نہیں تھی پھر بھی بات سمجھنا مشکل ہو گیا تھا آنی نے پچھلے کچھ تینوں سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا شاید تھک گئی تھی دلہ سے دے دے کر جب سے انہوں نے بات کرنا چھو� دیا تھا یہ سوچ کر کے ایسا نہ ہو کہ باقی سب بھی تھک جائیں پچھلی جانب باق پر نظر رکھ کر گلاس وال سے سر ٹکائے خلاوں میں تکتی رہتی کبھی کبھی خان زیادہ کے پرفیوم اپنی شال پر چھڑک کر اسے محسوس کر لیتی عجیب انسان تھا جاتے جاتے اپنی محبت اس کے اندر گہری کر گیا تھا نہ وہ جینے کی رہی تھی نہ مر رہی تھی گل جان کبھی کبھی آ جاتی تھی زیادہ تر ان سے حویلی کے کام کروائے جاتے تھے وہ بھی وقت نہیں نکال پاتی تھی ان کی طبیعت بوجل کی بوجل ہی تھی جو کھاتی تھی وہ مٹ کر دیتی تھی اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوتی تھی مگر سر جھٹک دیتی تھی بس ایک کام کرنے لگی تھی وہ اب کھاتی ڈٹ کرتی بھوک پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوتی تھی اسے گل جان کی بات یاد آنے لگی پریہان اگر تم ماں بننے والی ہو تو اپنا خود خیال رکھو اچھی خوراپ لو اور سوچوں سے آزاد رہو حویلی والوں کو مت بتانا عدد پوری ہو جائے تو خاموشی اسے اپنے گھر واپس چلی جانا یہ بچہ حویلی والوں کا وارث بعد میں پہلے تمہاری اولاد ہوگا اسے اپنے پاس رکھنا وہ بولتی رہی تھی پریہان سنتی رہی پھر خود پر پھیلی شول مزید پھیلا کر خود کو چھپا آگئے ایسا کچھ نہیں مجھے ٹینچن میں کھانا ڈائجیسٹ نہیں ہوتا وہ بھونگی دلیل دیتی مکر گئی تھی جانے کیوں وہ یہ بات محسوس نہیں کر پا رہی تھی خوشی اگم کے تاثرات تو بعد میں آتے تھے گل جان بے گم س بات ختم ہو گئے تھک جاتی ہوں گی میری عدت ختم ہو جائے گی تو میں آپ کے ساتھ سارے کام کرواؤں گی میرے خیال میں اب تو ہم برابر کی حیثیت کی عورتیں ہیں نامورے گل آپ ونی میں آئی عورت اور میں انچاہی بہو جو اب بیوا بھی ہو چکی ہے اس کے الفاظ بے رہم ہو چکے تھے گل جان ساکت سے اسے دیکھنے لگی نازک سی لڑکی جو کل تک یہاں اپنا دم گھڑتا محسوس کرتی تھی آج ایسے بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی ختم ہو چکی ہو انچاہے کمرے میں بیٹھے بیٹھے زندگی جی لے یا ملازمہ بن کر دن رات کام کر کے جیے اب وہ گل جان خاموشی سے پلٹ کر چلی گئی تھی وہ بستر پر بیٹھتی باہر ہونے والا شور سن رہی تھی آج حویلی میں خانی بیگم کی انچی روتی آواز گونٹ رہی تھی آج ان کے میکے والے آئے تھے ان کے بھائی بھا بھی اپنے بیٹے سالی خان کا رشتہ پلوشہ کے لیے لائے تھے ان کا کہنا تھا خان زادہ خود سالی سے کہہ چکا تھا اگر وہ پ کچھ دن بعد وہ حادثے میں مر گیا موقع نہیں ملا سالی خان کو اس کا کہہ پورا کرنے کے لیے پریہان کو یاد آیا اپنے مرنے سے کچھ روز پہلے اس نے حویلی میں یہ بات چھیڑی تھی اور اچھی خاصی بحث کر چکا تھا موسیٰ خان نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ شادی شدہ مرد ہے پلوشے اسے بہتر انسان ڈیزر کر دیا سنہ بیگم نے بیٹے کی بات پر پہلی بار اسے بے نکت سنائی تھی جو خود کو کم تر کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو کم تر کیوں کہ رہا تھا کہ خان یوسف نے اس بات پر بھی خان زادہ سے جھگڑا کیا تھا اور ڈانٹا بھی تھا کہ وہ نہ صرف خود بغاوت کر چکا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بغاوت میں ڈال رہا ہے وہ ایک ایک سے بحث کرتا حویلی سے چلا گیا تھا اور آج اس کی موت کے چالیس دن گزر جانے کے بعد کافی دن بعد وہ لوگ رشتہ لائے تھے لالا کچھ تو صبر کیا ہوتا میرے خان زادہ کی قبر کی ابھی مٹی بھی خوشک نہیں ہوئی اور آپ یہاں شادیانے بجانے کی تیاری میں خانی بیگم کا بین جاری تھا بھبک بھبک کر رو رہی تھی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا خان یوسف تو گمسم سے پڑے رہتے تھے اب فیصلہ خود خان آزر اور خانی بیگم نہیں کرنا تھا چالیس رو کپ کے گزر چکے خانی اس کی خواہش کے اعترام میں آئے ہیں شادی کون کر رہا ہے ابھی میرا بھانجا تھا جگر کا ٹکڑا تھا سال بھر میں شادی کا نام نہیں لوں گا ساتھ کی سے نکاح کر دو بس سالے خان کا باپ فاخر دھیمے لہجے میں بول رہا تھا معذرت کے ساتھ مجبوریوں کے ا سنبی داستان تھی ان کے خاندان میں سالے کے لیے ان کی حویلی کی کسی لڑکی کے ساتھ رشتے پر زور دیا جا رہا تھا انہیں اعتراض نہیں تھا مگر سالے کی زد کے ساتھ خان زادہ کی خواہش کا سن کر وہ یہاں تک چلے آئے تھے پریہان کمرے میں سر جھکائے باہر کی آوازیں سن رہی تھی روتی دھوتی خانی بیگم کو سمجھایا جا رہا تھا بلاخر بات تیپ آئی اگلے ماہ کی آخری تاریخوں میں ساتھ کی سے نکاح تیہ ہوا پریہان کا صبح سے ب بھاری ہوتا سر شدید درد میں مبتلا ہو رہا تھا وہ اکیلی بیٹی بیٹی تیزی سے آنکھیں بھگوتی چلی گئی سر کا درد بڑھ رہا تھا پریہان چپ ہو جاؤ ایسے روتی رہو گی تو طبیعت بگڑ جائے گی ارد گرد اس کی آواز بکری ہوئی تھی وہ سینے پر بازو لپیٹ تھی بستر پر گھٹڑی بناتی لیٹ گئے مجھے تم سے اپنا وارث چاہیے سب ٹھیک ہو جائے گا میں چاہتا ہوں کہ مر بھی جاؤں تو میرا کوئی و باری سے اس دنیا میں ہو جسے دیکھ کر لوگ مجھے یاد رکھیں پریہان it feels like i'm in love with you ارد گرد اس کی سرگوشیاں بکری ہوئی تھی وہ آج بھی اکیلی پڑی اپنی ذہنی عذیت اور جسمانی تکلیف کو سہارتی سردھرد سے نڈھال ہوتی ہوشو خیرد سے بیگانہ ہو چکی تھی باہر اب سادکی سے رکھے جانے والے نکاح کی باتیں ہو رہی تھی زندگی ہر جگہ چل رہی تھی زندگی تو بس اندر اس لڑکی کے گرد رک گئی تھی نیم اندھیروں میں ڈوپتی جا رہی تھی اس کا انسان ہونا غیر ضروری تھا وہ بس خانزادہ حدیر کی بیوہ تھی جس پر زندگی اور اس کی خوشیاں حرام کر دی گئی تھی وہ عجیب شخص تھا ہے زندگی میں سمجھ کر بھی نہ سمجھ سکی مجھے چاہتا بھی غزب کا تھا مجھے چھوڑ کر بھی چلا گیا وہ تاریکی میں باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سگرٹ پھونک رہا تھا کچھ وقت پہلے مسجد سے لوٹا تھا عشاء سے لے کر تحجد تک روتا رہا سجدے کرتا رہا وجود میں بے چینی سے بھری ہوئی تھی جی جا رہا تھا آپ نہ آپ بھی دھوئے کی طرح فضاء میں اڑا دے نہ ایسا سات بچیں نہ تکلیف انتظار کرنا کتنا مشکل ہمر ہے اس نے ان دو ماہ میں سمجھ لیا تھا جب کوئی چلتی سانسوں کے باوجود موت کے در پر پیر رکھے پڑا ہو نہ زندگی کی طرف لوٹ رہا ہو اور نہ آپ اسے مرنے دے رہے ہو کلے علاقے میں اب سردی کی شدت بڑھ چکی تھی مگر وہ ایک شال اڑے جل رہا تھا اندر سے سگرٹ کی ایک دبی پھونکر دوسری کھولنے لگا سہا بھی دھرائیں پیچھے سے وہ سفیت قدرے پرانا دروازہ کھول کر ڈاکٹر نے پورے جوز سے اسے پکارا وہ چونک کر پلٹا ڈبی واپس جیب میں بھی ڈالنے کا خیال نہیں آیا وہیں پھینک کر اندر کی طرف بھاگا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا ان کی سانسیں اب نارمل ہونے لگی ہیں ابھی آنکھ بھی کھولی تھی رکیے ذرا ڈاکٹر اس نیموردہ وجود کی دھڑکن اور نفس ٹٹولتا خوشی سے بول رہا تھا وہ ایسے تھم گیا جیسے سانس بھی لیا تو گڑ بڑ ہو جائے گی نظر اس وجود پر ٹکائے ہلے ہلے قریب جانے لگا جب اس کے سامنے وہ زندگی کا سب سے خوشنما منظر دھڑایا گیا تھا اس نے آنکھ کھول کر جھٹکی اور بہت دھیرے سے سر اس کی جانب مورتے ہوئے دیکھا کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد اس کی نیلگوں آنکھیں نم ہونے لگی عدب خان اس کے لگوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے اور عدب خان وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا بچوں کی طرح رو پڑا دور فضاء میں فجر کی آزان گونج رہی تھی عدب خان زمین پر سجدہ ریز تھا اس نے ان دو ماں میں بہت منتیں مانگی تھی مزاروں پر گیا تھا چادریں چڑھائی تھی خیراتیں دی تھی کل رات وہ تک کر مسجد میں جا بیٹھا تھا رات کے دوسرے پہر جس وقت کو تحجد کہا جاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب عدب خان نے سجدے میں گر کر روتے ہوئے اللہ سے فریادیں کی تھی وہ تھک رہا تھا گر رہا تھا اور کیا ایسا ممکن تھا کہ انسان تھک کر گرنے لگے اور اس کا اللہ اسے نہ تھامے وہ وقت جب اللہ خود منتظر ہوتا ہے کوئی ہے جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں کوئی ہے جو پکارے مجھے اور میں جواب دوں پھر جو مانگ لیتا ہے جو پکار لیتا ہے اللہ اسے تھام لیتا ہے عطا کر دیتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے وہ سب دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو عدب خان نے بھی جان لیا تھا دو ماں وہ نہ سمجھ بچے کی طرح بھٹکتا رہا تھا دینے والا تو وہ تھا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جو زندگی دینے پر قادر ہے حویلی میں آج خوشی کا سما تھا یاور خان کی بیوی مومنہ ماں بننے والی تھی جب سے یہ خبر سب کو ملی تھی سب جی اٹھے تھے میرا خان زیادہ آنے والا ہے میرا وارث آئے گا خان یوسف پہلی بار کمرے سے نکل کر باہر آئے تھے آنکھیں نم تھی مگر لبوں پر مسکان تھی سب کو یہی انتظار تھا اور یقین تھا وارث آئے گا جس کا نام خان زیادہ حدیر ہی رکھا جائے گا یاور کی بیوی مومنہ ایک طرف بیٹھی تھی چہرے پر ماں بننے کی خوشی کا نور تھا گلابی پن تھا علاقے کے ہسپیٹل سے اس کے لئے باقاعدہ ڈاکٹر بلوائی تھی خانی بیگم نے کچھ وجوہات کی بنا پر اس کے لئے یہ پرگننسی مشکل ترین دور ہو سکتا تھا اس کے لئے لیڈی ڈاکٹر بلوائی گئی جو اس کی کنڈیشن کے ساتھ اس کا خیال رکھ سکے کچن میں کھڑی گل جان بیگم کے لبوں پر مسکان تھی یاور کی اولاد ان کے لئے بھی خوشی کا باعث تھی فرق اتنا تھا کہ باقی حویلی والوں کی طرح ان کے لئے بیٹی یا بیٹا ہونے کے فرق نہیں پڑتا تھا انہیں بس خوشی تھی اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر پلٹی تو خان یاور کھڑا تھا ان کے پلٹنے پر قدم بڑھا کر وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ملازمہ خان یاور کے آنے پر جلدی سے کچن سے باہر چلی گئے مرے آپ دادی بننے والی ہیں میں یہ بات سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا تھا مگر مومنہ نے میں جانتا ہوں آپ سے زیادہ خوشی کسی کو نہیں ہوگی اور سب سے پہلے آپ کا حق تھا یہ جاننے کا وہ آہستگی سے بولتا ان کا دل تھنڈا کر گیا تھا ان کے ہاتھ تھام کر حقیقت سے چونگتا آنکھوں سے لگائے کھڑا تھا اس کی شرمندگی پر وہ مسکرائیں خان یاور جیسے تم مجھے بتانے آئے ہو نا میرے لئے اتنا ہی بہت ہے وہ محبت سے بولیں ان کا ذرف بڑھا تھا ان کا دل بھی بڑھا تھا یاور کی آنکھیں نموئیں مرے آپ کے ساتھ جو نائن صافی ہوتی ہیں نا کاش آپ کے بیٹے بزدل نہ ہوتے کاش ہم اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو سکتے جیسے خان زیادہ کھڑا ہوتا تھا بیٹا ہونے کا حق ادا کرتا تھا اسے اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا وہ بھیگی آواز میں بول رہا تھا بہت جذباتی انسان تھا گل جان جانتی تھی ان کے دونوں بیٹے ان کی وجہ سے کبھی باعتماد اور دل سے خوش نہیں رہ پائے پہلے خان زیادہ سہارا بنا رہتا تھا تو وہ بھی مطمئن تھی اب وہ نہیں تھا تو بے سکونی ہر طرف پھیلی رہتی تھی میں خوش ہوں کہ میرے پاس اولاد ہے اللہ نے ہم سے خان زیادہ لے لیا اب اللہ تم سب کو سلامت رکھے ان کی آنکھیں خان زیادہ کے ذکر پر نام ہوئی یہ تائے تھا کہ ہر موقع پر وہ انہیں یاد آئے گا یاد رہے گا جانے والوں پر صبر تو آ جاتا ہے مگر یادیں باقی رہتی ہیں بہت تکلیف دیتی ہیں مرے اسی وقت خان داور نے انہیں پکارا اور کچن میں داخل ہوا جو سے اس کا چہرہ سرکیاں چھلکا رہا تھا گل جان اور یاور چونگے مرے ابھی مومنہ کو چیک کرنے جو ڈاکٹر آئے گی آپ جانتی ہیں وہ کون ہے داور نے وہاں یہاں دیکھتے ہوئے رازداری سے کہا زرکا آ رہی ہے مرے آپ کی بھانجی زرکا داور کے بتانے پر ان کی آنکھیں جھل ملائیں ایک عرصے بعد اپنے میکے سے کسی کو مل رہی تھی وہ زرکا ان کی بھانجی جو ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے فوراں رہتی تھی شاید اب آ گئی تھی اور یقیناً حویلی والے بھی ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کے لیے ہسپیٹل میں کہلوا چکے تھے جس کی وجہ سے باہر سے پڑھ کر آئی زرکا کا انتخاب کیا گیا ہوگا زرکا کو حویلی والے نہیں جانتے تھے ورنہ خٹک خاندان کا کوئی فرد ان کی حویلی میں قدم رکھ ہی نہیں سکتا تھا دعور اسے پریہان کے کمرے میں بھیجنا اس بچی کی بہت طبیعت خراب ہے اتنا تو کر سکتے ہونا بچے گل جان نے دونوں بیٹوں کو منت بھرے لہجے میں کہا انہیں ہما وقت پریہان کی فکر رہتی تھی شاید وہ حویلی کی واحد فرد تھی جو پریہان کو ناصف خان زیادہ کی امانت سمجھ رہی تھی بلکہ امانت سمجھ کر ویسا ہی برطاؤ بھی کر رہی تھی جیسا کسی قیمتی انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ فکر مت کریں مورے اتنا کر سکتے ہیں وہ بھی اس حویلی کی فرد ہے ہمارے چھوٹے بھائی کی عزت آپ اس کے کمرے میں رہنا میں زرکا کو بھیج دوں گا میں زرکا کو وہاں بھیج دوں گا یاور نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ مطمئن ہوئی دعور اور یاور اب جا چکے تھے پریہان دو دن سے بخار میں جل رہی تھی وہ جلدی سے کام نپٹا کر سب کا کھانا تیار کرتے ہیں پریہان کے کمرے میں یکنی گھرم کر کے لے کر آئیں وہ سرک تپتہ چہرہ لیے بستر پر پڑی تھی پریہان گل جان نے نرمی سے پکارا تو وہ بھاری ہوتی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگی یہ گھرم یکنی پی لو طاقت ملے گی انہوں نے ممتہ بھری نرمی سے کہا تو پریہان کی آنکھیں بھیگیں آپ جانتی ہیں مورے جب بھی اللہ سے شکوا کرنے لگتی ہوں کہ میں اکیلی ہوں آپ سامنے آ جاتی ہیں وہ ان کے سہارے اٹھ کر بیٹھتی دیرے سے بولی اللہ صبر دے گا یہ وقت گزر جائے گا بچے غم کی بھی ایک مدت ہوتی ہے تا عمر انسان ایسا نہیں رہتا گل جان نرمی سے سمجھاتے ہوئے اسے یکنی پلانے لگی خان زوار کے کہنے پر اب گل جان بیگم اچھے سے اچھی خوراک پریہان کو دیتی تھی اور اس کا خیال بھی رکھ رہی تھی خانی بیگم نے اب گل جان یا پریہان پر پابندی لگانا یا نظر رکھنا چھوڑ دیا تھا وقت واقعی بدل جاتا ہے کوئی کب تک ظلم کرے ظالم کبھی مظلوم کے صبر سے جیت تو نہیں سکتا مورے آپ ٹھیک ہیں اب کوئی تشدد تو نہیں کرتا نا اسے میں محبت سے زیادہ خودگرضی کہوں گی مجھے آپ کی فکر رہتی ہے میرے پاس اب آپ کے سوا کوئی نہیں دیکھیں آنی نے بھی بات کرنا چھوڑ دیا دوبارہ ملنے بھی نہیں آئیں پروا میرے بنا نہیں رہ سکتی تھی اب اسے میری یاد تک نہیں آتی وہ سسک رہی تھی اس قید نے تھکا دیا تھا اسے اپنی طبیعت اور بگڑتی حالت سے وہ پریشان تھی گل جان نے بے ساکتا اس کے کمزور نڈھال وجود کو سینے سے لگا لیا جانتی تھی کہ پریہان کس حال سے گزر رہی ہے جہاں دیدہ تھی وہ چاہے نہ مانے مگر وہ پہچان چکی تھی اور یہ بھی وقت کتنا مشکل ہوتا ہے نا میں ٹھیک ہوں سردار صاحب اور بڑے خان صاحب میرے خان بابا حاکم کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں ان سب کو لگتا ہے خان زادہ کو میرے باپ بھائیوں نے مارا اس بات کا غصہ بھی اتارا مجھ پر مگر یہ بات جرگے تک نہیں لے جا پا رہے کیونکہ کوئی بھی ثبوت ان کے ہاتھ میں نہیں گواہی بھی کمزور ہے یہ لوگ خاموش ہیں اور اندر ہی اندر ثبوتوں کی تلاش میں جانے کب کیا ہو جائے تمہاری آنی اور بہنیں چاہے رابطہ کم کرے مگر وہ تمہارے اپنے ہیں پریہان تمہاری عدد میں بس ایک ڈیڑھ مارا رہ گیا یہاں سے چلی جانا بچے میں دعور اور یاور سے کہوں گی تمہاری مدد کریں یہاں رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا جیتے جی مر جاؤگی تم اسے کسی بچے کی طرح تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی پریہان نے تیزی سے بھیگ دی آنکھیں میچ کر ان کے سینے میں پناہ لی جیسے ڈرا ہوا بچہ ماں کے حسار میں چھپ رہا جیسے دھوپ میں کھڑا مسافر چھاؤں کی تلاش کرے دروازے پر ہوتی دستک پر دونوں چونکی ایک ملازمہ ڈاکٹر زرکا کو دروازے پر چھوڑ کر جا چکی تھی وہ اندر داخل ہوئی تو گل جان تیزی سے کھڑی ہوتی اس تک پہنچی اور دونوں گلے لگ کر رو پڑی پریہان خاموشی اور پریشانی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی گل جان کافی دیر کھل کر ملنے پر پریہان کی طرف مڑی ان کے ساتھ گرم چادر روڑے سٹائلیش شلوار کمیز میں وہ دھراس کا نہایت خوبصورت پتھان لڑکی تھی یہ ہمارے ہسپتال میں نئی ڈاکٹر آئی ہے یاور کی بیوی کے لیے آئی تھی سوچا تمہارا چیک اپ بھی کروالے گل جان اسے لیے بستر کے قریب آئی وہ ایک چیئر کھینچ کر بیٹھ کے قریب بیٹھ چکی تھی